سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطالعہ جاری ہے بنی اسرائیل کی رشد دوانیوں اور ان کے کرتوتوں کا ذکر ہماری عبرت کے لیے آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سلوط البقرہ آیت 88 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے پس یہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں تم کتنے سمجھاؤ ہمارے دل تو پردے میں ہیں اصل باتی نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بلکہ تمہاری ہڈھرمی کی وجہ سے اللہ نے لعنت فرما دی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیئے گئے ہڈھرمی کی وجہ سے ہدایت سے محروم فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے قرآن پاک آیا تورات کی تصدیق کرتے ہوئے وَكَانُوا کیا تو ان لوگوں نے انکار کر ڈالا قبول نہیں کیا قرآن کریم کی دعوت کو اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو حالکہ آگے قرآن بتا رہا ہے وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور حالکہ اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح مانتے تھے یہ تو تھے یہود آباد تھے مدینہ شریف میں کبھی کبھی عرب لوگوں سے ان کے مقابلے ہو جائے کرتے تھے اور جنگ ہو جائے کرتی تھی تو یہود کہتے ہیں وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ ملکہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے یہ آخری پیغمبر کی بشارت ان کے موجود تھی اور آخری پیغمبر کے انتظار ہیمی تو بہت سارے علاقوں سے در آکر آباد ہوئے تھے مگر حسد ہوا تھا نبی علیہ السلام سے جس کی وجہ سے انکار کر ڈالا اور نبی علیہ السلام کے رسالت کو انہوں نے قبول نہیں کیا پس جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جنہیں یہ پہچانتے تھے تو ان لوگوں نے ان کا انکار کیا یعنی حضور علیہ السلام سے حسد کیا یہ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی یہ بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دی گئی اس حسد کی وجہ سے انکار کیا فلعنت اللہ علی الكافرین پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بِاسْسَمَ اشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنْزَرَ اللَّهُ بَغْيَا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اللہ نے قرآن نازل کیا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کیا مگر پھر وہی بات حسد کی وجہ سے ہمیں کیوں نہیں نبوت ملی ان کو کیوں دے لی گئی یہ ہے ارج ٹو ڈومینیت یہ ہے زدہ مزدہ کا معاملہ بغیہ جسے قرآن نے کہا اَنْ يُنَزِرَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے یہ حسد کیوں کر رہے ہیں اجل کر انکار کیوں کر رہے ہیں معاذ اللہ فَبَاءُ بِغَضَبِنَ عَلَى غَضَب پس وہ غضب پر غضب کمال آئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُحِيم اور کافروں کے لیے رسوہ کر دینے والا عذاب ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا قَالُ نُؤْمِنُ بِمَا أُمْزِلَ عَلَيْنَ تو وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ وہی حسد کی بات ہم وہ مانیں گے جو ہمیں دیا گیا اب جو قرآن ہے اس کو نہیں مانیں گے انکار کریں معاذ اللہ حالی کہ وہ قرآن حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس یعنی طورات ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنَا قَبْلُ اِمْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم کیوں قتل یعنی شہید کرتے رہے اپنے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تم واقعاتاً مومن ہو کہہ رہے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں اور اب جو نازل ہو رہا اس کو نہیں مانتے تو تم نے پچھلے انبیاء کو شہید کیوں کیا جھوٹے ہیں نا کہ ہم اس کو مانتے جو ہمیں دیا گیا ان کے جھوٹ کا پردہ اللہ تعالی چاہ کر رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس وعدے نشانی لے کر آئے پھر تم نے ان کے بعد بچھلے کو معبود کے طور پر اختیار کر لیا اور حالکہ تم ہو ہی ظالم تم نے ظلم یعنی شرک کے روش اختیار کی اور بچھلے کو تم نے معبود بنا ڈالا باقی اس بچھلے کے معبود بنائے جانے کے حوالے سے تفصیلات انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُور اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہِ تور کو بلند کیا ایک بڑی موجزانہ کیفیت تھی اور یوں کہیے کہ کیفیت ایسی کہ خوف پیدا ہو یہ تفصیلات بھی انشاءاللہ مکی صورتوں میں آئیں گے اب آپ فرمائیں گے کہ بھئی سارے مکی صورتوں میں آئے گا نہیں بہت کچھ ادھر آرہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں لیکن بہت کچھ مکی صورتوں میں آئے گا تو اشارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی ان پر اللہ تعالی نے کوہِ تور کو بلند کیا اور اللہ تعالی نے ان سے اطاعت کا وعدہ لیا خضو ما آتیناکم قوتی واسمعو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مضبوطی سے تھامو اور سنو توجہ سے سنو عمل کرو قولو سمعنا وعصینا تو وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ الفاظ گڑمٹ کرتے تھے زبان مڑوڑتے تھے اصل الفاظ کیا ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں صورت البقرہ آیت 285 میں سمعنا وعطعنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی مگر انہوں نے کیا کہا سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی معاذ اللہ وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجِلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس رچا دیا گیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے خود ٹیڑے ہوئے خود اس طرف چلنا شروع کیا اللہ نے جانے دیا اسے کی زندگی امتحان ہے بچڑے کا تقدس ان کے دلوں میں بیٹھ گیا قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ فرما دیجئے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والی ہو تو غور کرو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور بچڑے کی پوجہ پارٹ کر کے شرک روئی اختیار کرتے ہو ان ریشہ دوانی اور جرائم کے بیان کے بعد اگلی آیات میں بہت اہم ایک لکمس ٹیسٹ آ رہا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے مرنے کو تیار ہو کے نہیں سبحان اللہ غور کیجئے الفاظ پر قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَوْرِسَتَمْ مِنْ دُونِ النَّاسِ اگر تمہارے لئے آخرت گھر اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طور پر ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں تم اپنے آنکھوں چہیتہ سمجھتے ہو تم ہی سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے ہی بڑا مقام ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ تو تم مرنے کی تمنا کرو موت کی عارض ہو کرو اگر تم سچے ہو دنیا تو مومن کیلئے قید خانہ ہے نا دنیا تو عارضی ہے اصل تو آخرت ہے تو موت کی تمنا کرو آگے اللہ تعالیٰ کا تبصر وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ اور وہ ہرگز کبھی موت کی عارض نہیں کریں گے اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی یعنی آمال کو آگے بھیجا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِمُ کو خوب جانتا ہے حرکتیں کیا ہیں کرتود کیا ہیں جرائم کیا ہیں پتہ ہے کیا بھیجایا گے کمائی کے طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے فیس نہیں کر سکیں گے مرنے کو تیار نہیں ہے اللہ اکبر ان یہود کا عالم کیا ہے کتنے دنیا کے حریص اور لالچی ہیں فرمایا وَلَتَجِدًا نُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِيُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور یقیناً آپ انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر زندگی پر حریص اور لالچی پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا یہ مشرکوں سے زیادہ دنیا پرست ہیں یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے دنیا کی معبت میں ڈوب کر جو کتاب کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں ان کا حال کیا ہے مرنے کو تیار نہیں موت کی عرض کرنے کو تیار نہیں اور آگے قرآن فرما رہا ہے اور اتنی طویر عمر دے دیا جانا بھی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا دور کرنے والا نہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اکبر اتنا تم زندگی گذار بھی لو تب بھی پھر موت تو آنی ہے نا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں شاید ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ مرنے کو تیار نہیں تھے ہم مرنے کو تیار ہیں موت آئی گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی ہم مرنے کو تیار ہیں ہمارے عمال ٹھیک ہیں کیا کمائی آگے بھیج رہے ہیں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں یہ میں پہلے اپنی لئے عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم اور پھر آگے چلیے اگلا رکو شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کا ایک اور حسد ہو گیا نبی علیہ السلام سے تو دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ جبریل علیہ السلام پر الزام لگا دیئے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جبریل کو آنا تھا ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس یہ بنی اسرائیل میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس چلے گئے معاذ اللہ اس حسد اور دشمنی کا تذکرہ آ رہا ہے قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کو دشمن ہو تو بے شک اللہ نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ السلام معاف کیجئے گا دوبارہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا اس قرآن کو بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دل مبارک قلب اتھر کی عظمت کا بیان قرآن حضور کے دل پر نازل کیا جبریل نے اللہ کے حکم سے فرمایا مصدقا لما بین یدیہی وہدوں ومشروا للمؤمنین اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے من کان عدو للہ وملائکته ورسولہ وجبریل ومیکالا جو کوئی دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشنوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائر علیہ السلام کا فَإِمْنَ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے اللہ اکبر جبریل اللہ کے حکم سے آئے تو جو جبریل کی دشمنی اختیار کر رہا ہے وہ اللہ سے دشمنی اختیار کر رہا ہے یاد رکھیں اللہ کے رسول تمام فرشتے یہ ایک اورگینک ہول ہیں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اللہ نے رسولوں کو بھیجا کوئی کسی ایک رسول کا انکار کر رہے وہ سب کا انکار کر رہے کیوں وہ اللہ کی اس آثورٹی کا انکار کر رہے جس کے تحت اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے کوئی ایک فرشتے سے دشمنی رکھ رہے وہ سب سے دشمنی رکھ رہے کیوں ایک فرشتے کو بھی جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے مقرر فرمایا اسی طرح علماء نے فرمایا قرآن کریم کا ایک حکم اس کا کوئی انکار کرے وہ سارے احکامات کے انکار کی مترادف ہوگا کیوں اللہ کی ایک حکم کا انکار اللہ کی آثورٹی کا انکار ہے اس کو آرگینک ہول کہا گیا ہے یہ دشمنی جبریل علیہ السلام سے یہود نے اختیار کی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کا بیان ہے فَإِمْنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے آپ کے طرف وعدے نشانیاں نازل کی ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کا انکار تو صرف نافرمان کرتے ہیں اور ان یہود کی رشنہ دمانیوں کے طرف اشارہ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُ عَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی آہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے بار بار اللہ نے معاف کیا درگزر کیا مگر پھر وعدے کرتے وعدے توڑتے یہی ان کے کرتوتوں کا تذکرہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُوا لِمَا مَعَهُمْ اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہیں نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تو ڈال دیا ایک فریق نے اہلِ کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کتاب ایسے فراموش کر دی گویا جانتے ہی نہیں یہ یہود کا طرز عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم عطا فرمائی یہ بحقی شریف کی روایت ہے کہ اے قرآن والوں قرآن حکیم کو پسے پشت نہ ڈال دینا جی تلاوت نہیں ہو رہی ترجمہ نہیں پڑا جا رہا تشریح نہیں سیکھی جا رہی فہم حاصل نہیں کیا جا رہا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا اس کے احکام کی تعلیم نہیں دی جا رہی اس کے لفاظ کی جد جو نہیں کی جا رہی یہ سب کچھ پسے پشت ڈال دینے کے متراتف ہیں آج یہ ہمارے اس پرگرام کے حوالے سے قرآن پاک ہم سب تک پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل سے آئیے اللہ سے توبہ بھی کریں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے ہم نے قرآن کو فراموش کی ہمیں معاف کر دے آئندہ قرآن پاک کی تلاوت اس کو سمجھنے اس کے احکام کو جاننے اس کے احکام پر عمل کرنے اس کے پیغام کو عام کرنے اور اس کے احکام کے نفاظ کی توفیق عطا فرما بنی اسرائیل ان لوگوں نے تو کتاب کو پس سے پوش ڈال دیا کتاب کو فراموش کیا حق کو فراموش کیا جادو ٹونے کے چکر میں لگ گئے فضولیات میں گناہ کے اور حرام کاموں میں لگ گئے آگے ذکر آ رہا ہے وَاتَّبعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِیمَان اور انہوں نے اس بات کی پیرلی کی جو شیعاتین سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے تھے ہاں شیعاتین سے مراد جنات بھی ہیں سلمان علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مگر معاذ اللہ بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں نے غلط بات ان کی طرح منصوب کی اللہ نفی فرما رہے ہیں اور یہ شیعاتین مراد جنات وغیرہ غلط باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے وَمَا كَفَرَ سُلِیمَانُ وَلَاكِمْ نَشْشَيَاتِينَ كَفَرُمْ وَكُفر نہیں کیا سلمان علیہ السلام نے اللہ اپنے پیغمبر کی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جن کی طرح غلط باتوں کو معاذ اللہ منصوب کیا گیا لیکن وَلَاكِمْ نَشْيَاتِينَ كَفَرُمْ لیکن شیعاتین نے کفر کیا يُعَلْنِمُونَ النَّاسَ السِّحْرُمْ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جنات بھی آگے پٹیا پڑھاتے اور ہاں شیطان کی پارٹی قرآن پاک بتاتا ہے من الجنتی وَلْنَّاس شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں بھی ہیں تو بہتر یہ دور دورہ چل لہا تھا اس دور میں جادو ٹونے کا اللہ کے کتاب جو وحی کی تعلیم اس کو ڈالا پسے پشت اور جادو ٹونے اس طرح کی فضلیات اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے آگے فرمایا اب اللہ نے ان کی آزمائش فرمائی جب قوم ایک غلط ڈگر پر چل پڑی تو آزمائش کی بھی کیفت اسی نوعیت کی آگئی فرمایا وَمَا أُمْزِنَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو بابل یہ ایراک کا بیبلونی ہے ایراک کا پرانا نام اور جو بابل میں حاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ آحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِمْنَمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرَ اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کا ذریعہ ہیں پس تم کفر نہ کرنا سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے مرزاد عطا فرمائے معاذ اللہ لوگوں نے جادو ٹوئنہ کہنا شروع کر دیا اللہ نے نفی فرما دی جادو کا زور چل پڑا بنی اسرائیل میں کتاب پسے پوشتو فضولیات میں لوگ لگ جاتے ہیں جیسے آج ہمارا تردی عمل بھی ہے کھیل تماشے ناج گانے سپورٹس یہ وہ اس کے لئے خوب ٹائم ہے اللہ کے کلام کے لئے ٹائم نہیں ہے لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہی ہے پرائم ٹائم کے اندر چل رہا ہے دنیا جہاں کی سب کچھ باتیں چل رہی ٹاک شوز ہیں فضولیات ہیں سب کچھ ہیں اللہ ما شاء اللہ مگر قرآن پاک کے لئے ٹائم نہیں یہ تو مبارک پروگرام ہے قرآن پاک کا ہی بیان ہو رہا ہے مگر ہمارے اکثر چینلز کا معاملہ کیا ہے ہم سب کو بتائیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے قرآن کی طرف توجہ کا معاملہ نے فضولیات میں زندگی اجیرن کا رکھی ہے یہاں اللہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت ہاروت اور ماروت اور وہ لوگوں کی آزمائش کے لئے تھے جادو اور موزے کا فرق بتانے آئے یہ فرق بتانے کے لئے کچھ سمجھانا بھی ضروری تھا مگر بتا دیا کرتے تھے دیکھو آزمائش کا معاملہ ہے پرہیز کرنا مبتلانا ہو جانا اب لوگ کس دگر پر چل پڑے ایسی گراوٹ کی بات کہ خاندان نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہونا شروع ہو گئے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ تو وہ سیٹے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شہر اور اس کی بیوی کے درمیان جڈائی دالتے تھے غلط ریک پہ چلے اور شہر بی بی کی جدائی کا مطلب گھر کا نظام تباہ خاندان نظام تباہ معاشرت تباہ ہو جائے گی آج دجالی تیزی پوری دنیا پر غالب ہے نا سیاست نظر ہو چکی سیکللرزم کے معیشت نظر ہو چکی سود اور جوے سٹے کے اور رہی معاشرت مسلم معاشروں پر بھی اس کا جو ہے وہ اٹیک آ چکا نکاح کا انکار کیا جارہے ہم جنس پر اسی کے فروغ کی کوششیں کی جارہے خاندان نظام کو برباد کرنے کی کوشش کی جارہے قرآن کو فراموش کریں گے تو ادھر ہی جائیں گے معاذ اللہ انہوں نے کتاب کو فراموش کیا جادرتونے کی اس شکل پر گئے گراوٹ کی اس انتہا پر گئے کہ خاندان نظام کو برباد کرنے کے درپیہ ہو گئے اللہ ہماری افادت فرمائے آگے ارشاد ہوا اور نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے مراد کیا ہے اللہ تعالی اسباب میں اثرات ڈالتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی اثرات ڈالتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کرنے کا طرز عمل حرام کام ہے البتہ اللہ کے اذن سے کچھ نہیں ہو سکتا فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے وَلَقَدْ عَلِبُ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاء اور یقیناً وہ جانتے تھے جس نے یہ کچھ خریدا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ جادو ٹونہ یہ تو حرام عمل ہے ہماری شریعت میں بھی حرام ہے آخرت میں کچھ ملنا تو دور کی بات ہے گناہ کا نتیجہ سزا کے طور پر سامنے آئے گا مگر ان لوگوں کی یہ حرکت ہمارے سامنے آگئی کہ جب وحی کو فراموش کیا کتاب کو پسے پشھ ڈالا تو گراوٹ اور زلت کی کس انتہار پر پہنچیں ہم مسلمان آج غور کریں قرآن پاک ہمارے پاس ہے لیکن قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں ہے تو جادو ٹونے ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں گھروں کو برباد کرنے کے لئے کچھ مسلمان جادو ٹونہ کرواتے جو کہ حرام طرز عمل ہے اللہ اس گراوٹ سے بچائے اور حقائق کی طرف آنے اور حق کے ساتھ جڑنے اور قرآن پاک سے تعلق مضبوطی اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا اور یقیناً وہ جان جو کہ جس نے یہ کچھ خریدا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آنکھ کو بیچ ڈالا کاش کہ وہ علم رکھتے مگر علم کے ساتھ نفع تب ملے گا جب خوف خدا بھی ہوگا فرمایا اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے ایمان لا کر اللہ کا تقوی اختیار کرنا گناہوں کو چھوڑنا یہ کرو گے تو اللہ کے پاس اچھا عجر ملے گا لیکن کتاب کو فراموش کر کے فضلیات میں پڑ جاؤ جادو تونے میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے اگلا رکوش شروع ہوتا ہے مزید ہدایات آ رہی ہیں اور اللہ تعالی بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کچھ کلام فرما رہا ہے ارشاد ہوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تَقُولُ رَاعِنَا وَقُولُ امْذُرْنَا وَاسْمَعُونَ رَاعِنَا مت کہو اور اُمْذُرْنَا کہو اور توجہ سے سنو یہود حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے زبان کو مرورتے بدکلامی کرتے گستاخی کرتے اور کبھی کہتے رَاعِنَا کھینش کر کہتے رَاعِنَا کا مطلب ہے نظرِ کرم کر دیجئے ہماری طرف توجہ کر دیجئے مگر یہ زبان کو کھینش کر کہتے جس کا بہت برا مفہوم ہے اے ہمارے چرواہِ معاذ اللہ یہ حضور کے شانِ اقدس میں گستاخی کرتے اللہ نے وہ لفظ ہی استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ جس کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے that can be played with تو کہہ دیئے گئے رَاعِنَا مت کہو ایمان والو اُمْذُرْنَا کہو حضور نظرِ کرم فرما دیجئے ہم سے ذرا بات سمجھنے میں کمی ہو گئی آپ نظرِ کرم فرما دیجئے وَاسْمَعُو اور فرمائے کہ توجہ سے سنو جب توجہ سے سنو گے تو ریکویسٹ کرنا ہی نہیں پڑے گی دہرانے کے لیے تو کسی بدباطن کو اور برے شخص کو گستاخی کا موقع نہیں ملے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے تعلیم آ رہی ہے فرمایا وَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ احلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْدِ مِرْوَبِّكُمْ کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے یہ حسد کے اندر مبتلا ہے مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرُحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہے آتا فرمائے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس کے بعد ذکر آرہا ہے ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے تفصیلات ہیں ہم اشارتاً بات کہیں گے انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کا معاملہ اور نئے احکامات قرآن پاک میں آگئے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کچھ احکامات اول دور میں آئے بعد میں وہ ابروگیٹڈ ہو گئے منسوخ ہو گئے یہ بات بھی اس کے ذیل میں ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن دے جب چاہے فلاحکم دے جب چاہے فلاحکم دے اس ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے اشارتاً اس مقام پر بات آ رہی ہے فرمایا کوئی آئے جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھولا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں اللہ چاہے تو حافظے سے ماحف کر دے اور اللہ چاہے تو ماضی کے ایک حکم کے بجائے اب ایک اور نیا حکم عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے بہتر یا ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرما دے گا کیوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ جو چاہے حکم عطا کرے گا وہ خالق ہے ہر بات کا علم رکھتا ہے حکیم ہے جو حکم دیتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے ہاں اختیار اس کا ہے جب چاہے تورات دے جب چاہے قرآن آخری کلام کے طور پر دے جب چاہے فلا حکم دے اور بعد میں اس کو منسوخ کر کے نیا حکم عطا فرما دے اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کی طرف اشارہ علم تعالیٰ ان اللہ لہم ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وَمَا لَكُمْ مِمْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٌ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے نہ ہی کوئی مددگار ہے اَمْ تُرِيدُونَ اَمْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے سوال کرو جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہود کی تو ریشہ دوانیوں کا ذکر آیا لیکن مسلمانوں کو بھی توجہ دلائے جاری ہے ان کی طرح برے اور بیجا غلط سوالات نہ کرنا فرمایا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ وَلَّسَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے بیجا سوالات بعض مرتبہ کفریہ بات تک لے جاتے ہیں غلط سوالات بعض مرتبہ ہدایت سے دور کر دیتے بیجا اور غلط سوالات سے بچنے کی تعلیم وَدَّا كَثِيرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُودُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِیمَانِكُمْ كُفَّارَا بہت سے اہلِ کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں مراد ہے کہ ایمان تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا یہود کے اب یہ مسلمانوں سے بھی چاہتے کہ ایمان چھن جائے فرمایا حَسَدًا مِنْ عِمْدِ آنفُسِهِمْ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے یہ بنی اسمائیس میں نبوت کیوں چلی گئی اس حسد کی وجہ سے جل رہے ہیں اور چاہتے کہ مسلمانوں سے بھی ایمان چھن جائے مِنْ مَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُ اس کے بعد کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا فَعْفُ وَصْفَهُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ پس اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو اور در گزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے مدینہ شریف میں حجرت کے فوراً بعد یہ صورت البقرہ آ رہی ہے یہود کے تین قبائل سے معاملات چل رہے ہیں لیکن ابھی یہود کے خلاف کسی اقدام اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ہے ابھی معافی یا در گزر کی تعلیم مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے بات میں تمہیں اجازت بھی ہوگی ان کے خلاف اقدام کرنے کی بھی وہ تفسیرات بات کی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور تم جو بھلائی آگے بھیجوگے اپنے لیے تو تم اسے پال ہوگے اللہ کے پاس تم آج محنت کروگے ایمان کے تقاضی پر عمل کروگے تمہاری محنت زائے نہیں ہوگی اللہ کے ہم معفوظ ہے تمہارا عجر امن اللہ بما تعملون بصیر بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے اللہ ہم سب کو خوب دیکھ رہا ہے ماہ مبارک ہے اللہ اس کی رحمت اس سے استفادے کی توفیق دے شر سے بچائے خیر میں آگے بڑھائے سب اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا